بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمپورٹس میں ساری ایکسپورٹس میں صرف دو فیصد کی ہے اور ریوینیو میں بھی سپائک ہے پچھلے سال کے کورٹر سے اگر دیکھیں تیرہ سو پچانوے سے اب اگر سولہ سو پہنتیس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً سولہ سترہ پرسنٹ کی یہاں پہ بھی رائز ہے تو پھر ڈالر روپی ڈالر پیریٹی میں بھی دیفنس ہا رہا ہے جسے ایک تو ایمپورٹ پل کم ہوگا اور ان ٹاپ آف دیٹ کموڈرٹی پرائسی انٹرنیشنل جو ہیں وہ بھی کل میں پتہ نہیں دیکھ نہیں سکا میرا خیال ہے ایٹی سیون پوائنٹ کچھ کا بیرل تھا برانٹ کیا ہے دیکھ رہا تھا اور کورٹن بھی جو ہے وہ ایک ڈالر کا پانگ مل رہی تھی جو کہ ہماری مین ایمپورٹس ہیں اور پام آئل میں بھی نیچے گیا ہوئے تو ان اشاریے کو دیکھ دوسری طرف اگر لوگوں کو ہاؤسولڈ لیول پہ دیکھا جائے تو نہ صرف انکمز جا پڑی ہیں ان کی بلکہ انفلیشن کی وجہ سے وہ جو انکمز ہیں وہ میننگلس بھی ہوگی ہیں کسی ار تک تو یہ ایک عجیب ایک طرف ڈمبل اور دوسری طرف سپینڈل نہ ایک ڈمبل شیپ ہے نہ سپینڈل شیپ ہے نہ اس کو کیا کہیں شکریہ تائر ساکھ بیسیکلی دیکھیں یہ اتنا کوئی سپرائزنگ نہیں ہے جو ابھی تک ہوا ہے ماہ سوائے روپیہ کے جو قدر میں روپے کی جو قدر میں جو بہت تیزی سے جو اصافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو باقی نمبر کی طرف آپ نے پوائنٹ کی ہے وہ جو ہے آپ کو پتہ ایک نامکس میں ایک ڈیویویشن کے بعد ایک تھوڑا سا لیگ ہوتا ہے جس کو ہم جے کرو ایفیکٹ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے امپورٹس میں کمی جو ہے نظر آنا شروع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے ہم وہی جے کرو ایفیکٹ میں اب پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے بہتریج جو ہے شاید آپ کو ایز ڈانگ ایز انٹرنیشنل مورٹی پرائیسز بیہیف کریں پاکستان کی فیور میں تو میرا خیال ہے وہ آپ کو بہتریج نظر آئے گا کہ ایمپورٹ کے نمبرز اور ٹریڈ کے نمبرز جو ہے ایون تو ایکسپورٹس کے نمبرز ہونگے کیونکہ دنیا جو ہے ابھیسٹی ریسیشن کی طرف جا رہی ہے ہماری جو مین ایکسپورٹ مارکٹس ہیں خاص طور پر یورپ تو مگر ایمپورٹس کی بہت زیادہ تیزی سے ایمپورٹس میں گراوٹ آئے گی اور یہاں سے بہتری جو ہے حالانکہ یہ فیٹ نہیں کر لی ہے روپیر ڈالر کی بیرٹی میں اس میں ڈائینامک کچھ اور ہے اور اس میں ڈائینامک بیسیک ہی یہ ہے کہ اس میں ڈار صاحب نے نئے جو وزیر آزم یہ فائنانس منسٹر آئے ہیں ٹپری وزیر آزم جو آئے ہیں انہوں نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ ان کا ایک پی ایم ایل این کا آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کا ایک وہ دباؤ کا شکار رہی ہے سیاسی طور پہ کیونکہ معیشت کی بدحالی جو ہے پیچھتے چار مہینے میں وہ ان کی اوپر ریفیکٹ کر رہی تھی تو ڈار صاحب کو مشن دیا گیا ان کو پیرا شوٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک مسنوی فیل گوڈ فیکٹر کیٹ کرنا ہے اور جو الیکشنز ہیں وہ تو دور کی بات ہے یہ فیکٹر جو ہے مسنوی میں اس کو کہوں گا فیل گوڈ فیکٹر یہ میاں نواز شریف کی واپسی سے پہلے کرنا ہے تاکہ ان کی واپسی کی راہ جو ہے ہموار ہو وہ اچھی اس میں آئیں اور اپنے سپورٹرز میں دوبارہ سے پی ایم ایل این کو جو ہے ان کی سپورٹ بیس جو ہے وہ بہال ہے تو یہ ایک بیسیکلی روپی ڈالر پیرٹی میرے نزدیک جو ہے وہ اتنا جو تیزی سے گر رہی ہے اور یہاں تک جو گر رہی ہے وہ فنڈیمنٹلز پہ بیس نہیں اچھا نہیں پیسے کہاں ہیں پیشلی دفعہ تو ہمیں پتہ ہے وہ بائیس بلین ڈالر جو سی پیک کے جو فلوز آ رہے تھے اس میں پیسہ تھا اور آ رہے تھے ریمیٹنسز تو بیچ میں مارکٹ میں ڈالے گئے اس دفعہ پیسہ ہے ہی نہیں انیشلی تو آپ جو بینکس جو کہ باٹا کر رہے تھے جو کہ سٹھا کھیل رہے تھے یا جو مارکٹ ہے یا ایک سپورٹس کی جو آپ کی ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ نے جو ایک سٹرنل اکاؤنٹ پہ ان سب چیزوں کو فیکٹر ان کر کے کچھ نہ کچھ فرق پڑ گیا آگے اس کو مارکٹ بیسز پہ پیسے ہیں ہی نہیں کہاں سے لائیں گے ڈالر ڈالر کو سٹیبل کرنی بلکل درست آپ نے اور اس لیے میں اس کو مصنوعی سٹرٹیجی کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پیچھلی مرتبہ بھی ڈار صاحب کی سٹرٹیجی میں دو elements تھے ایک element تو تھا کہ انہوں نے سترہ سے بیس بلین ڈالر ہمارے جو ہیں وہ reserves کے وہ اڑا دیئے دوسرا آپ کو یاد ہوگا وہ meetings بلا کے کہتے تھے یہاں سے ایک سو چار سے یا ایک سو پانچ سے ڈالر ہلا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا تو یہ اب جو ہے نا وہ ٹانگیں توڑنے والی سٹرٹیجی زیادہ ہے اور پیسے خرچ جیسے آپ نے کہا پیسہ تو ہے نہیں تو پیسہ خرچ کرنے والی سٹرٹیجی فلا نہیں ہے یہ عام ٹویسٹنگ ہے اور بہت ہیوی ڈوز دیا گیا ہے کہ importers کو میری اطلاع کے مطابق پہلے تو سٹیٹ بینک کے تھو یہ سارا action ہوتا تھا سٹیٹ بینک کو کہا جاتا تھا کہ آپ ان سے بات کریں مارکٹ کو tweak کریں مارکٹ پر pressure ڈالیں moral solution جس کو ہم ایک اچھے الفاظ میں کہتے ہیں اس مرتبہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان آنے سے پہلے لندن سے ہی importers کو فون کیا گیا تھا کہ آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے اور lc's جو آپ نے کھولنی ہے ابھی تین چار مہینے کی جو ہے وہ lc's آپ نے کھولنی نہیں ہے exporters کو کہا گیا تھا آپ نے پیسہ روک کے رکھا ہوا ہے ڈالرز باہر یہ آپ فوراں لے کے آئیں اگلے دو ہفتوں کے اندر پاکستان لے کے آئیں اور جو مارکٹ پہ بڑے بڑے جن لوگوں نے money changes کے طرح speculative پیسے لیے کیا تھے ان کی اوپر بھی کچھ دباؤ ڈالا گیا اور پھر آپ کو پتہ ہے self fulfilling ایک یہ factor شروع ہو جاتا ہے کہ کل میری money changer سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا سر لوگوں نے جو تو دو سو پچاس پہ ڈالر لیا وہ اچھا اس امید سے کہ تین سو پہ جائیں گے اور وہ بیچیں گے اور پیسے بنائیں گے profit بنائیں گے وہ panic میں اب sell کر رہے ہیں تو یہ ایک self fulfilling ایک factor بھی market میں چل پڑا ہے تو یہ تو کچھ چیزیں اگر دیکھے ہیں جسے وہ آج کل اردو میں ماوریک چلا گا ہے بادیون نظر میں empirical کو وہ کہتے ہیں بھٹ وہ empirical تو نہیں میں ایسے کہوں گا technicalی بھٹ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے تو ٹھیک ہے نا جو لوگ market میں سٹے بازی کر رہے تھے انہیں سختی سے روکا گیا ہے کیونکہ قانون کی خلافہ ہی کر رہے تھے جوا کھیل رہے تھے اور لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ forex trade غلط قسم کی forex trade ایک قسم کی abuse of dominance تھی میں یہ کہوں گا اس کو currency اس کو روکا ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے باقی اگر exporters کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو proceeds ہیں وہ آپ لے آئیں ملک کے اندر یہ بھی اچھی بات ہے ہم ایک بلین ڈالر مانگتے پھرتے ہیں جا کے وفت کی صورت میں جا کے اور اگر وہ لے آئیں گے باقی جو imports ہیں اس میں بھی اگر آپ جا کے blue area کا چکر لگائیں نا تو imports جو ہیں اپنی consumer items آپ کو رنائی کے پرانے ہیٹرز کی کتنے ضرورت ہیں مزارہ چلتا ہے ان کے بغیر اور جو منگا کے اس کو refurbish کر کے بیچ رہے double profit اور sale tax میں register بھی نہیں تو ایک طرح سے تو ٹھیک ہے یہ unless کے market میں پیسہ پھینکنے کی کوشش کریں وہ ہے نہیں تو ٹھیک ہے نہیں اس میں کیا برائی ہے نہیں اس میں برائی برائی جو ہے وہ دو تین جو اپنے اناثر جو گنائے وہ برکل صحیح ہیں میں خود اس کے حق میں بلکہ میں نے تو state bank کی اوپر تنقیت کر چکا ہوں اور ministry finance کی اوپر پیچھلے جو finance minister کے دور میں اور پیچھلے جو state bank governor تھے ان کے ان کو میں نے تنقیت کا نشانہ بنایا تھا کچھ مہینے پہلے کہ آپ speculation کو روپنے کے لیے آپ آپ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں آپ کو یہ اقدام ہی نہیں لے رہے ہیں تو اس کے جو ہے ڈالر جو ہے وہ دو سو پچاس دو سو ساٹھ کی طرف پہ بڑھ گیا تو یہ تو بات صحیح ہے آپ کی مگر بہت ساری ہماری imports جو ہیں وہ for example صرف imports نہیں ہے اور بہت ساری essential imports ہم نے رکھی ہوئی ہے اور دوسرا بہت ساری ایسی payments ہیں جو profit سے royalty سے insurance سے dividend سے related ہیں اور سی پیک سے related ہیں دیکھیں بہت سارے chinese investors نے مجھے بتایا ہے میں نے ایک پچھلے دن ایک report کی تھی chinese investment کیوں پر کہ یہ کیوں رکھی ہوئی ہے اور ان کو کیا problems faced ہو رہے ہیں اور ان کو کافی مہینوں سے یہ problem faced ہو رہے ہیں تو obviously non payment کا ہے یپی پیس کے حوالے سے دوسرا جو ان کو problem ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں ہماری تقریباً one trillion rupees کی due payments رکھی ہوئی ہے overall یپی پیس کو ملا کے اور باقی contractual payments وغیرہ بلا دیں اب کہتے ہیں پاکستان ہمارے portfolio میں relatively چھوٹا ملک ہے ہم global players ہیں مگر پاکستان کی یہ پیسے روکنے کی وجہ سے ہمیں global credit rating agencies جو ہیں وہ downgrade کرنے لگی ہے کہ آپ کا risk جو ہے آپ کی balance sheet کو بڑھنا شروع ہو گیا ہے non payment تو میرا خیال ہے اس کی جو نتائج ہے نا یہ unintended consequences یہ کافی ہے اور ہمیں سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں دوسرا جو ہے سوری اس کے حوالے سے میں ادھر کر دوں وہ یہ problem جو ہے دوسرا یہ ہے کہ ڈار ساتھ کو ایک fixed exchange rate کی ان کو چمک نظر آتی ہے اس کے جو problems ہیں over valuation کے exchange rate کے وہ ان کو سمجھ نہیں آئے آج تک اور وہ دوبارہ وہی دورا رہے ہیں mistake جو انہوں نے پیچھلی دور میں کی تھی mistake صرف یہ نہیں تھی کہ سترہ سے بیس ارب ڈالر ہم نے خرچ مطلبینگ دیئے ہوا میں یہ جلا دیا ان کو problem یہ تھا کہ importers کو ایک سو ساٹھ روپیہ جب ڈالر ان کو ملنا چاہیے تھا imports کے لیے ان کو ڈار ساب ایک سو پانچ میں دے رہے تھے exporters کو جب ایک سو ساٹھ ملنا چاہیے تھا اپنی قابشوں کے لیے ان کو ڈار ساب ایک سو پانچ دے رہے تھے تو نہ exporters disincentivize ہو رہے تھے اور importers incentivize ہو رہے تھے exporters ان کو subsidize کر رہے تھے ہاں وہ ٹھیک ہے import destination i agree totally agree with you آپ اس کو کس طرح sum up کرتے ہیں کہ دو تین چیزیں ہم نے اس کا analysis تو کر لیا دو تین چیزیں کہ جو ہونی چاہیے do's اور don'ts کو اگر as a bullet میں ہم کہیں تو وہ دو تین کیا ہو سکتی یا چار whatever دیکھیں اس میں میرا خیال ہے ڈار ساب کی strategy جو ہے speculators کے حوالے سے بلکل درست ہے exporters کے حوالے سے بلکل درست ہے مگر ان کو اتنی تیزی سے اور یہ مصنوعی طور پر یہ دو سو روپے کا ایک figure two کے ذہن میں آیا ہے بلکہ اس کے نیچے میں نے لے کیا آنا ہے یہ ایک سیاسی عمل ہے جس کے معاشی جو ہے ان کے unintended consequences ہوں گے جو ہم pay کریں گے اور ایک اس میں یہ بھی ہوگا جو میں add کر دوں کہ IMF کے ساتھ ہماری friction جو ہے وہ بڑھتی رہے گی تو کیونکہ IMF کے یہ سارے program میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک stability کا anchor ہے وہ market determined exchange rate ہے جس کے حق میں میں نہیں ہوں ہم بہت سارے نہیں ہیں کہ اتنا بھی کھل آزاد نہیں ہونا چاہیے exchange rate ہونا کچھ نہ کچھ پیگ ہونا چاہیے بالکل مگر دوسری extreme پر بھی آپ نہیں جا سکتے ان حالات میں تو میرا خیال ہے یہ 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 strategy بالکل غلط ہے اور یہ short term strategy ہے اس سے جتنا بھی سیاسی فائدہ اٹھا لیں ایک سال کے بعد اس کا نقصان دوبارہ ہمیں نظر آئے گا exchange rate اوبر pressure اور دباؤ پڑے گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ exchange rate policy میں balance ہونا چاہیے جس اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو speculation ہوتی ہے جو قانونی جرم ہو رہا ہے اسے تو سختی سے curb کرنا چاہیے but market جو demand and supply ہے اس کو بھی figure in کرنا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل ضرور سکتے ہیں بالکل اور کوئی چیز جو آپ سمجھ تھے ہیں کہ overall economic policy میں add کرنی چاہیے یا جو وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنی جی کوئی ایک دو اور چیزیں دیکھیں اس میں کھل اور نظر آ نہیں رہی ہے کہ economic policy ہے کیا مطلب اس کے ماں سوائے اس کے کہ یار ایک سو اسی کے گھر پہ روپے کو لکھے آنا ہے اس کے علاوہ کوئی معاشی policy نظر نہیں آ رہی ہے کہ floods کی victims کو پر example ہم نے وہ کیسے financing کرنی ہے ان کا relief پی ایس ٹی پی کو کیسے ری آرینٹ کرنا ہے یہ اس ٹی پی تو ری آرینٹ ہوئے بی آئے میں نے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن مجھے پتہ لگے کہ میٹنگ ہوئی ہے اور وہ جو central working party کے جو approved project ہے ان کو بھی کہیں شہد relocate کرنے کا ان کے flows کو relocate کرنے کا plan میں دیکھ نہیں سکا وہ کہ کیا ہے یہ لیکن سنیں کہ ہوئے کچھ اگر اس میں پیش رکھ ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے یہ یہ واقعی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا overall ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں نا exporters کی اوپر ہم اور انڈسٹری کی اوپر pressure ڈال رہے ہیں ایک تو ہم IMF policy سی وجہ سے taxation policy کی وجہ سے ہم ان کو drift میں لے کے آ رہے ہیں اور مگر انہی لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جو پہلے ہی گرفت میں تھے تو traders کے ساتھ تو مذاکرات ہو جاتے ہیں traders جو ہیں وہ پتری گلی سے نکل جاتے ہیں پتری گلی سے بھی نہیں وہ motorway سے ہی نکل جاتے ہیں اور وہاں ہم پھس جاتے ہیں خاص طور پر مسلم league جو ہے وہ پھس جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی taxation policy بھی اس میں ایک balance لے کے آنے کی ضرورت ہے اور ان کی overall جو economic policy ہے وہ فیلحال نظر نہیں آ رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو taxation policy ہے خاص طور پر sales tax direct tax جو ہے وہ constituency politics کا نئی مشہد کو مدنظر رکھ کے ہونے چاہیے یہ کہہ رہے ہیں بالکل یہ دو باتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں suggestion ہے کوئی تیسری چیز اس میں اگر add up کرنا چاہیں towards the fact end of the program میرا خیال ہے کہ ہم خاص طور پر جو export sector ہے نا اس کو ہم نے بہت under pressure کر دیا اور export sector دیکھیں ہم پیچھلے ہماری دس بیس سال سے جو ایک lesson ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ بار بار ہماری balance of payments crisis کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ import side تو بڑھ جاتا ہے مگر اس لیے structurally کیونکہ export sector بہت چھوٹ ہے پاکستان اور اگر ہم ان کو exchange rate سے بھی over value رکھیں exchange rate ان کو benefit نہ دیں taxation policy ان میں اس کو ان کی ضد میں لے کے آ جائیں اور energy prices ہم نے بڑھا دی ہے جو originally competitive ایک ہم نے framework ڈالا تھا کہ ان کو competitive وہ بھی ہم نے ہٹا دی ہے تو میرا خیال ہے اس کو مد نظر اس کو ضرورت ہے دوبارہ دیکھنے کی بالکل ٹھیک ہو گیا تاکب thank you very much it was very useful میرا خیال ہے ایک دن یا کچھ ہفتہ یا کچھ دی چھوڑ کے specifically سی پیک پہ ہم بات کریں گے کیونکہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم capacity payments اس لیے مانگ کرتے ہیں کہ gdp growth اس کا consumption جو بھی dynamics ہیں اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک الگ سے کیونکہ ایک trillion روپی ایک country کی balance sheet پہ آپ کا جو ہے default ہی کہنا چاہیے non performing تو نہیں کہنا چاہیے اب اس وقت نا اتنا سال سے اوپر ہوگے نیلم جیلم کا ہوگا بھی تو اس پہ میرا خالے ایک اور الگ سے program کریں گے بہت بہت شکریہ موسیقی